اس پروسیس کی اوپر ماتوں میں میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں مولانا جو فرما رہے ہیں یہ بلکہ درست ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کے جو اخلاق ہیں ان میں سب سے اہم چیز ان کی امین ہونا ہے اور وہ شروع سے ہی یعنی لبوت سے پیش تر he was accepted as امین بائی ان کے جو دشمن بھی تھے وہ بھی ان کی امانت اور ان کی دیانت کے خائل تھے اصادق بھی اصادق بل اصادق بل اصادق بل اصادق دونے چیزیں ایک ہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی مکہ کی زندگی ہے مکہ جو تھا یہ ٹریڈرز تھے سارے وہ مدینہ جو تھا وہ ذمہ دار تھے اچھا یہ جو امتزاج ہے جس کو ہم ملت یا امت کہتے ہیں یہ جو اختلاط ہوا مہاجرین کرین کا انسار کے ساتھ یہ ان فیکٹ ٹریڈرز اور ایگری کلچرس کا ایک طرح سے اتحاد ہے اور اس کا بنیاد ان کی وہی صداقت اور امانت وہی جب تک قائم رہی وہ اطاعت جو رسول کی تھی وہ درست تھی اور جو جو وہ جذبہ ختم ہوتا گیا خاص طرح پر آج کے زمانے میں جو مسلمان ہے کیونکہ ہم تو پروڈکٹ ویسٹرن کہہ لیجئے کلچرل ایولوشن کے ہیں وی آر پروڈکٹ آف دیویلپنٹ ویٹ ویسٹ انٹرپیٹس اٹھ یعنی دیویلپنٹ ایز انڈی ایکنومک سینس ہر شخص میں طواہ اور عرص اتنی بڑھ گئی ہے اس سب کچھ کو چاہتا ہے کہ میری تو ضروریاتی زندگی کی پوری نہیں ہو رہی مجھے گاڑی چاہیے مجھے ایئر کنڈیسنٹ چاہیے ساری زندگی ہی اسی میں مادود ہوتے رہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اس بات کو بھی آپ کسی بھی وقت اڈریس کر لیجئے یہ جو مورل اور ویلیو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر بتائی نہ جائیں تو انسان اپنے آپ اس کو شاید جنریٹ نہیں کرتا اس بات پہ آپ اپنی رائے دیجئے میں ابھی آپ سے بات کرنا جارہا ہوں رسل کی بڑی خوبصورت میں نے بات پڑھی کہ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعا دیکھیں تو کیا خوبصورت دعا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تم مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے اب یہاں سے سوال میرے ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر آخری نبی ہے کیا یہ بھی ایک پرسیس میں ہیں ان کے پاس بھی کیا کمپلیٹ نالج نہیں ہے اس پرسپیکٹیو میں آپ اس دعا کو دیکھیں گے نہیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے جس وقت یہ ایکسپٹ کر لی ہے پوزیشن کے انسان کا شہور ایک منزل پہ پہنچ گیا جب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی تو یہ عقل استقرائی جو ہے وہ تو آگے چلتی جائے گی اور اسی میں استحاد بھی آ جاتا ہے یہ سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے اس بات میں وہ جس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو نائب مقرر کیا بھیجا گورنر بنا گئے یمن میں تو ان سے پوچھا کہ تم مہارے سامنے جو کیسز آئیں گے مکائیں گے ان کو کس طرح فیصلہ کروگے تصویہ کیسے کروگے تو انہیں نے بتایا کہ قرآن کے ذریعے یا سنت کے ذریعے تو اس کے بعد کہا کہ نہ رہ بری ہو تو پھر کیا کرو تو فرمایا اپنا آج استعمال کروں نہیں آپ کی حدیث پہلے قرآن پہلے قرآن پھر اس کے بعد پھر آج بھی ساتھ سنتا ہے خود خوش ہوئے کہ جو کچھ تمہیں گرش بھی تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے ساتھ یہی منصلے کریں جو تقلید کا مسئلہ ہے یعنی اپنے انسیسٹرز کی تقلید نہیں کی انقلابی سوچ اور پھر وہی انقلابی سوچ شریعہ میں بھی لا رہے ہیں اشتہاد کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایولوشن آگے کس طرح ہونی ہے جب تک کہ اشتہاد کا پروسس آگے نہیں چل پاتا جب تک کہ آپ میں یعنی کہہ لیجئے سوچ جو آپ کی فہم ہے اللہمہ اقبال کیوں کہتے ہیں کہ تین باتیں ہماری تمدنی زوال کا باعث بنی ان میں ایک وہ شمار کرتے ہیں ملوکیت کو اور دوسرا وہ کہتے ہیں ملائیت اور تیسری چیز جس کو وہ برا سمجھتے ہیں وہ تصوف کی وہ شکل ہے جو بعد میں آخرت پر زیادہ زور دیا بنسبت اس دنیا کے وہ سمجھتے ہیں یہ تین جو بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا زوال جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے مسلمان اور اسی وجہ سے ان کا وہ شیر جو ہے مسلمانوں کو ایڈرس کرتے ہو جو فرماتے ہیں کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری اور یہی تین چیزیں آئینہ ضمیری آئینہ ضمیری کی آئینہ ضمیری مسلمان کی یہ بات دوسری صدی ہجری کے اندر ہی کہہ چکے ہیں ایک بہت بڑے انسان عبداللہ بن مبارک فحمت اللہ علیہ وہ تابعی کبھے تابعی میں سے تھے اور انہوں نے فرق عربی میں کہا ہے وَمَا أَفْسَدَدْ دِينَ اِلَّا الْمُلُوْكُ وَأَحْبَارُوا سَوْئِنْ وَرُحْبَالُوْهَا تو خالباً اللہ میں نے وہی تصور لے لیا یعنی یہ تو دین میں سارا فساد جو ہے وہ تین نے پیدا کیا ہے ملوک اور احبار و سوئی آپ نے صرف جو ہے صوفی کے بارے میں تو کہا ہے ملہ جو ہے ملہ ایسو ملہ ایسو وہ احبار و سوئی وَرُحْبَالُوْا اور ایسے ہی رائے جو اصل میں دنیا داری کا دندہ کرتے ہو اور اوپر لبادہ جو ہے وہ خدا پرستی کام وہ تو رائے بھے اللہ میں نے تو فرمایا ہے کہ یہ صوفیاء جو ملت کی مشکلات میں ان کی رابری صحیح طور پر جو صوفی نہ کر سکے وہ صوفی نہیں وہ رہا ہے وہ پروہت ہے رب صاحب یہ بتائیے آپ نے خود اس بات کو کہا کہ جو مورل اور ویلیو ہے یہ اوبیسلی کوئی ڈیوائن سو سو گی جہاں سے کہ آپ کو یہ ملے گا ایک بات اگر پوچھیں جا سکتا نہ صرف ملے گا بل چکی ہے مورل ویلیوز ار انہیرنٹ ان ہیومن بیئنگ یہ جو قرآن مجید نفس کو کہتا ہے کہ جو لوس لیول ہے ہمارے معنی بھی وجود کا اور جس کو کہا ہے آپ معلوم ہے کہ جدیر سائیکولوجی کے ادفرائیڈ میں ادھنڈ لیویڈو ایگو سوپر ایگو ہمارے یہاں کہا نفس قلب روح اس نفس کے بابل میں یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوْلَّاہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نفس انسانی کے اندر موجود ہے وہ جانتا ہے کہ کیا برا ہے کیا برا ہے زیادہ کہیں آپ کو لسنی ملے گی کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بولنا جو برا ہے اور سچ بولنا مانو بھی اصل میں جو آتا ہے معابلہ ایتھکس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے موٹیویشن کہاں سے آئے میں جانتا ہوں کہ سچ بولنے میں میرا گھاٹا ہو رہا ہے پھر میں کیوں بولوں سچ میں جانتا ہوں کہ موٹیویشن ہے جو ایمان دیتا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ قائم آپ کو رکھیں گے موٹیویوز وہ بلکل بکراس ہے کسی لیے قرآن کہا لفظ استعمال کرتا ہے نیکی باروف جانی پچانی سیر سے منکر اسے فطرت انسانی عبا کرتی ہے انکار کرتی کرتا ہے لیکن جب کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا کانشنس کہتا ہے کہ کذار کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا بھی مائی کانشنس اس بائٹنگ می یہ اندر کیا کر بٹھا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے لہذا یہ معلوم ہے اسے یہ شرح ہے تو یہ ہے اصل میں موریلیٹی کا پابل انہیرٹیڈ 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 سب اس موزنی سے شروع کرتے ہیں دوبارہ خوالدین نوزار چھوٹا سا وقفہ پر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی